اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت ایک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ دنیا میں چاہے کوئی بھی مذہب ہو وہ انسانیت سے بڑا نہیں ہو سکتا پاکستان میں چاہے ہندوئزم ہو چاہے سکھ کمیونٹی ہو چاہے کرسچن ہو چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو پاکستان میں ہر مذہب کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل طور پر ازادی دی گئی ہے آج ایک سو دس دن کے قریب گزر چکے ہیں ہندوستان نے ہمارے مقبضہ کشمیر پہ نہ صرف کرفیو لگا کے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے بلکہ ان کی تمام جتنی بھی ان کی مذہبی مساجد ہیں یا ان کی مذہبی رسومات ہیں ان کو ادائیگی کرنے پر پبندی آئیت کی ہوئی ہے میرا پوری دنیا سے یہ سوال ہے کہ آخر کشمیری کمیونیٹی کا کیا قصور ہے کہ ان کے اوپر پچھلے ایک سو دس دن سے کرفیو لگا کے انہیں محصور کیا گیا ہے انہیں ایک جیل میں بند کیا گیا ہے اور پوری دنیا اس بات پر خاموش بیٹی ہوئی ہے آج ہمارا نہ ہسے سٹیٹ سبجیکٹ چینج کر دیا گیا ہے بلکہ ہم سے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے ہمیں اپنے مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ہمارے تمام کشمیری ان کی نسل کوشی کی جاری ہے آج میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں اور میں ایک مندر میں آئی ہوں جہاں پہ میری ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی جو صرف نہ صرف ہندو ہیں بلکہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہے جو انسانیس سے پیار کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے کہ انسانیس جو ہے وہ سب سے پہلے ہے باقی مذہب بہت میں آتے ہیں تو میں آپ سب کو ان کی ان کا یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں آپ لوگ ضرور سنیں اور پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے کہ ہم سب پہلے انسان ہیں بعد میں ہم لوگ مختلف مذہب میں شمار ہوتے ہیں ہریوم تت ست ہریوم شانتی 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 شانتیوم میں بردت بھگتلال بالمک مندر نیلا گمبد لاہور سے بات چل رہی تھی اور چل رہی بھی ہے برننگ کشمیر کے حوالے سے ہندو بنو گا نہ مسلمان بنو گا ہندو بنو گا نہ مسلمان بنو گا انسان کی اولاد ہوں انسان بنو گا سب سے پہلے تو ہم انسانیت سے تلق رکھنے والے اور انسانیت سے تلق و بعد میں ہمارے مذہب ہیں اور انسانیت کا مذہب تو ابزل اور بالاتار ہے میں بات کرتا ہوں اپنے پاکستان میں جتنی مانارٹیز اس وقت موجود ہیں یہ پاکستان ملک ایک ایسا ہے جس میں تمام مذہب کے لوگ بستے ہیں اور مانارٹی کو اتنا حقوق حاصل ہے کہ ہر اپنے اپنے مذہب کا جو بندہ ہے جیسے کہ ہم بارمک ہندو سے تلق رکھتے ہیں مذہب سے ہماری در جتنے بھی ہم نے اپنے مذہبی پروگرام کیے ہمیں کبھی بھی ہمارے پاکستانیوں کو پاکستانیوں نے کبھی بھی ہمیں ایسا وقت نہیں آیا کہ انہوں نے ہمیں اپنے پروگراموں پر کوئی چھڑا چھڑکی ہو یا ہمیں عبادتوں سے رکھا ہو یا ہمارے کوئی پروگرامز ہو رہے ہوں یا انہوں نے کوئی ایسی ڈسٹرپنس پیدا کیوں اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا گورنمنٹ کو بھی کہ اگر آپ اس وقت ایک سو دس دن گزر چکے ہیں اس سلسلے کو کہ ہم اتنے ازادی سے اپنے ملح پاکستان میں رہ رہے ہیں ہر جاندار جیب کو چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو وہ بھی ازادی مانگتا ہے اور ازادی سے رہنے کا اس کو بھی حق ہے تو اگر انڈیا گورنمنٹ پشمیری نہتے لوگوں پر اتنا ظلم اور ستم کر رہی ہے ان کے عبادت گاہوں اور مساجدوں پہ یا شہروں پہ کرفیو لگایا اور ان کو عبادت کرنے کی پرمیشن بھی نہیں دی جاری اگر وہ لوگ بچیاں بچے یا بزرگ کوئی بیمار بھی ہیں ان کو میڈیسن نہیں دی جاتی اور ان کو روکا جائے ان کو خوراک سے بھی جو ہے نا پریشان کیا جا رہا ہے تو میں انڈیا گورنمنٹ کو اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی انڈیا گورنمنٹ کو جو ہے نا ان سے بات پرس کرے کہ آپ ان بچاروں کو انسان ہیں ہم صاحب لوگ تو ان پر کیوں اتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے یہ تمام جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی یہ قدم اٹھانا چاہیے تاکہ پریشر دیا جائے انڈیا گورنمنٹ کو اور قوام مددہ جو ہے نا اس کے اپنے ایک چارٹر کے مطابق جو ازادی خودراتیت ہے جو چارٹر پہ لکھا کشمیریوں کے لیے تو وہ بھی ان کو حق خودراتی دینی چاہیے ملک کشمیر ازاد ہونا چاہیے کشمیری ازاد ہونے چاہیے اور جتنی بھی ظلم ستم ہو رہے ہیں ان پہ ہم کنڈم کرتے ہیں اور کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہم یک جیتی کا اظہار بھی کرتے ہیں ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں کہ عشور اللہ ان کو جلد و جلد ازادی دے ان کو حق ازادی کا ملنا چاہیے اور ہمارے پورے پاکستان کی دعائیں بھی ہیں اور ہم اپنی حکومت پی ٹی آئی سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اچھے خلاق پیار اور مل بیٹھ کے انڈیا گورنمنٹ سے باد پرس کرے تاکہ یہ اچھے طریقہ سلیکہ سے باد پرس ہو جانے سے ایک دوسرے کے نزیقیاں ہو جائیں اور یہ سلسلے جو نا ختم ہونا چاہیے لائی جگڑے کے اور انسانی زندگی کے قتل کے موسیقی